نامسکار رضوان ساتھیو فائٹ فور رائٹ کے منچ پہ آپ کا سواگت ہے جیسا کی پرکرن آپ کی چلے ہوئی تھے پانسو گیارہ چینی تبہر تھی انگری جی نون ٹی ایس پی میں سوچی آئی ہے لیکن اس کی سمانہ انتر جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جو ہی یہ لوگ سفل ہوں ہم ان کو وفل بنانے کے لیے پنے پریاث کریں گے وہ لوگ انہوں نے چنوٹی پیس کر دی ہے ماننی ہائی پورٹ میں اور تقریباً تین ریٹ ان کی طرف سے دائر کی جا چکی ہیں ایسا ابھی تک چننے میں آ رہا ہے جس میں سے ایک ریٹ سو مار کے سنوائی کے لیے لسٹڈ ہو گئی ہے کسی بھی پرکار سے لوگوں کا پریاث ہے کہ پردیش کے بیروزگاروں کو ونچت کیا جائے ان لوگوں کے دوارہ جو یا تھا آلرڈی پوسٹڈ ہیں یا پھر جن کی مانشکتہ صورت سے ہی نیگیٹیو رہی ہے اس معاملے میں جو ریزلٹ آیا ہے پوری طریقے سے ہر کیٹیگری کو نیائے ملا ہے جہاں تک ریزلٹ دیکھنے کے بعد ہمیں آبھاس ہو رہا ہے پہلے بھی ہم سروشے کہہ رہے تھے بہت سارے پردیش کے بیروزگار اس چکر میں بھرمت تھے کہ ریزل ریسپل ہو ویٹنگ آئے یا ویٹنگ نہ آئے ریسپل ہو اس سارے پرکرن کو اکت سوچی نے وہ ساندار طریقے سے ٹیکل کیا ہے پرتے کیٹیگری کو ان کا حق ملا ہے اور ان کا چین ہوا ہے بیرتھیوں کا پھر بھی اس لوگوں نے کسی بھی پرکار سے جو جلا آنٹن کا کیلینڈر ابھی جاری ہونے والا ہے اس میں اپنے آپ کو جور جبردستی سامل کروانے کے لیے یا اس سے پہلے پورے پروسس کو رکوانے کے لیے یہ بھیان چلایا ہوا ہے آپ کے سمانہ تر ہی تو سبی چینیت ویدوان جنہوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فائٹ فور رائٹ منچ آپ کو سنگرس کرتے کرتے یہاں تک لے آیا ہے اور اکت منچ سے بھی نائنٹی پرسنٹ ادھیر تھی سکھل رہی ہیں دس پرسنٹ یعنی تقریب نہیں ہے مانے کی ہماری جو بھی نبی کے قریب ساتھ ہی یہاں تک سپریم کورٹ تک ہمراہی بننے ہیں اس سنگرس کی ان میں سے آج بھی تقریباً دس ادھیر تھی آپ کے لئے آپ کے چین کے لئے اپنا سہیوگ دے کر کے چین سوچی سے بھار بیٹھے ہیں لیکن جو پانسو گیارہ چینیت ہوئے ہیں وہ آج بھی تماثبین بنے بیٹھے ہو اور یدی بائی چانس آپ کی پیروی میں کہیں کمجوری رہ گئی آپ نے اپنی یونیتی اسٹیج پہ آ کر کہ چینیت ہونے کے باوجود یدی آپ اپنے حقی رکشہ نہیں کر پا رہے ہو تو یہ آپ کے لئے بہت بڑا پریشن ہے جو بھرتی کو اٹکانے والے لوگ ہیں ماننی آئی کورٹ کی سر میں پہنچ چکے ہیں اور کسی نے کسی پرکار سے اس بھرتی کو رکانے کے لئے سو موار کو کیسٹ لسٹڈ بھی ہو گیا ہے اور آپ ابھی بھی سو رہے ہو اور اس امید میں سو رہے ہو کہ اس سنگرس میں لڑنے والے لوگ آپ کو ملے ہوئے ہیں وہ اپنا سب کس تنمن دھن ایک طریقے سے نوچاور کر کے بھی یہاں تک آپ کے لئے لڑ رہے ہیں کیا صرف اونی لوگوں کا کام ہے یہ کیا وہی ساتھی جو آج تک لڑتے رہے چاہے ان کا چین ہو یا نہ ہو اب بھی وہی لڑتے رہے ہیں آپ کے لئے کیا اس مانشکتہ سے گریشت ہو گئے ہو آپ لوگ کیا فائٹ فور رائٹ کو بھی جو سنگرس انجام تک پہنچانا تھا وہ تو پہنچا چکے اس کے بعد آپ کا نام چین سوچی میں آگیا آپ اپنے آپ کو سرکشت نہیں کر سکتے کیا سمانہ انتر ان کے برابر جا کر کے جو ایک اچھت پریاس کر رہے ہیں کیا ان کا سامن نہیں کر سکتے ہو آپ یا پھر کیا فائٹ فور رائٹ والے ہی لڑتے رہیں گے اس کے لئے انہیں کو زیادہ جوب چاہیے اور آپ تماسہ دیکھ کر کے چین ہونے کے بعد جوائننگ کرنے سب سے پہلے آوگے تو کیا ہمیں بھی پھر اپنے آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کی فائٹ فور رائٹ والوں کے جو جوائننگ دیری سے ہو گیا رکے گی اور رکے گی جوائننگ آپ کی بھی نہیں ہوگی اتنے سوارتھی مت بنو جو کچھ پرو کرنا تھا سنگرس کے دم پہ سہیوک کے دم پہ امانداری کے ساتھ وہ سب کچھ پرو کیا جا چکا ہے پھر بھی آپ لوگ سہیوک کرنے کو تیار نہیں ہو اور یہ چاہ رہے ہو جائے بھرتی رک جائے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی مانشکتہ کے اوپر اسوال ہے یا ایک اتنا زیادہ سوارتھپن بھی آدمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بار جو بھی سچویشن آئے اس کی سجا کیول فائٹ فور رائٹ والے ہی وہ گتتے رہیں اور نیوکتی آپ لے جاؤ اور ان میں سے بھی جن ساتھیوں کی نیوکتی نہیں ہوئی آپ کے لئے صحیح کیا ان لوگوں نے سپریم کورٹ تک کیا بیٹ رہی ہوگی آج ان کے اوپر جو سوچی سے باہر ہیں اور آپ چینیت ہونے کے باوجود بھی یہ نجارہ پر اس کر رہے ہو کہ یہ جو چنوٹی آئی ہے اس کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو ایک منچ پہ نہیں آ پا رہے ہو آج بھی اتنا بھی دماغ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے کہ آپ کی جو بدھی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے اتنی سوارت سے وسیبوت ہو گئی اور پھر کہہ رہے ہیں ہم ویدوان جنوں کی جماعت میں سامل ہونا چاہ رہے ہیں اتنا سنگرش چھمتہ نہیں رہی ہے آپ میں یہ بہت بڑا سوال ہے تماش میں مت بنو ورنہ یعنی کسی بھی سٹیج پہ یہاں تک لائے گی اس بھرتی میں کوئی بادہ اتپن ہوتی ہے اور اس میں بادہ اتپن کرنے والے لوگ سفل ہو جاتے ہیں تو وہ ساری پوری طریقے سے جو جمعواری ہوگی وہ چینی تک دیرتھیوں کی ہوگی پانسو گیارہ دیرتھیوں کی پانسو گیارہ لوگوں کی ہوگی نیکی فائٹ فور رائٹ کی یہ پرشن آپ کے بیچ میں ہے والنہ فائٹ فور رائٹ کے مند سے سارے واقف ہو سوچی کب آئے گی کتنی آئے گی کتنی ٹوٹے گی وہ پوچھنے کے لیے تو آپ کے کول آ جاتے ہیں لیکن جب چنوتی پیس آئیے تو سارے چپ ہو جاتے ہو آپ اب میرے نمبر نہیں ہے آپ کے پاس فائٹ فور رائٹ کے نمبر نہیں ہے کسی بھی میمبر کے آپ کے پاس کی کیسی سچوشن نپتا جائے سوچی کے لیے آپ کے پاس سب کچھ ہے سب اپ ڈیٹ چیئے آپ کو نیوکتی آپ کو چیئے اور لڑے کوئی اور ایسی مانشکتہ بنا لی ہے آپ لوگوں نے اور پھر کہہ رہے ہیں دیش کا کائی کلب کریں گے سماز کا کائی کلب کریں گے پیڑیت کی مدد کریں گے یدی ایسی مانشکتہ بنا لی ہے تو یدی برا کرنے والے بادہ ڈالنے والے لوگ یدی سفل ہو گئے تو اس میں فائٹ فور رائٹ کی کتہ ہی جمعہ واری نہیں ہوگی فائٹ فور رائٹ تو پھر بھی جیسا پریاس کرتا رہا ہے ٹوٹا فٹا وہ آگے بھی کرتا رہے گا لیکن یہ اُلانہ متے نا کہ آپ نے دس وکیل نہیں اتارے آپ نے سینئر وکیل نہیں اتارے یا آپ نے بڑے بڑے وکیل ہوئے ناملہ فلانے کو نہیں اتارا اس کی جمعہ واری فائٹ فور رائٹ کی نہیں ہے جیسا کرتے رہے ویسا پریاسم کرتے رہیں گے سامنے سے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں آپ کو چنوٹی دینے کے لئے اور یدی اس میں کہیں دکت آتی ہے اور کل یہ کہو گے کہ ہم پانسو گیارے لوگ ہمیں یاد نہیں کیا تو یوں لانا مت دینا اور کرتک بھی کہ آپ کو پالن نہیں کرنا وہ دیکھ لینا آپ بیچار کر لینا اس کے اوپر آپ کا نیتک فرض بھی آپ کو نبھانا چاہیے اور پھر بھی یہ لئے آپ چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے ایک بڑا سنگرش کرنے والے لوگ ملے ہوئے ہیں بیس پچاس لوگ سنگرش کر رہے ہیں ساری آپ کی دوی دار وہی دور کرنے گے ٹھیک ہے وہ تو کری رہے ہیں لیکن بائی چانس آپ کے ایک منج پہ ایک یونیٹی پہ ایک سہیوگ نہیں کرنے کے کارن یہ دی کوئی ایسا پھلتا ملتی ہے تو اس کے لئے آپ جمعیوار ہوگے نہ ہم جمعیوار ہوں گے نہ فائٹ فور رائٹ منج جمعیوار ہوگا اس بات کا ضرور ڈھیان رکھیں سنسکرٹ پرکرن میں سنسکرٹ ڈپارٹمنٹ کی جو برتی ری اوپن ہوئی ہے مانیے کورٹ کے آدیسوں سے اس میں آلماسٹ کام آج کر لیا گیا ہے کسی افواہ کا شکار ہے تو وہ جرور عوغت کرائے کسی بھی پرکار سے بھرمیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو باتھا پانسو گیارہ کے سامنے آ رہی ہے اس میں یہ دی کوئی بھی دککت آتی تو اس کے لئے پانسو گیارہ پیارتی سیوہم جمعیوار ہوں گے نہ کی اکیلا فائٹ فور رائٹ آپ ہار سبی کا